اب آپ کے سامنے علامہ جرار حیدر صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے سلوات پڑھئے محمد والے محمد کی ذات پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول کریم وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المہدیین المظلومین وَلَانَتَ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ مَلُونِينَ عَجْمَائِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم باوازِ بلند سلوات پڑھئے سلام آمد صلی اللہ محمدین وآلہ محمد ہے اجازت میں اپنی تقریر کا آغاز کروں سورہ حج میں ارشادِ رب العزت ہے وَالَّذِينَ حَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُمَّا قُتِلُوا اُو مَاتُوا لَا يَرْزَقْنَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا اللہ پاک اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے سبیلِ الٰہی میں ہجرت کی اور پھر قتل کر دیئے گئے او ماتو یا مر گئے یا قتل ہو گئے تو خدا کا وعدہ یہ ہے کہ خدا ان کو رزقِ حسن عطا کرے اور اس شان کے ساتھ کہ اِنَّ اللَّهَ لَحُوَا حَائِرُ الرَّازِقِينَ ذاتِ واجب تو بخترین رزق عطا کرنے والی ذات ہے مسئلہ چونکہ ہماری آپ کی اور مخلوقاتِ عالم کی زندگی کے ساتھ پابستہ ہے اس لیے التفات کے قابل ہے مسئلہِ رزق ذاتِ واجب نے اپنے آپ کو حیر الرَّازِقین کہا ہے اور کسی مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ میں رزاقِ مطین ہوں ان دو لفظوں کی ترقیب ملائزہ فرمائیے کہ میں رزاقِ مطین ہوں دیتا ہوں سب کو پھر سب بگڑتے ہیں اور سورہِ حود میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْعَرْزِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقَهَا زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں ہے مگر اس کے رزق کی زمانت ہم نے لی ہے اور سورہِ انقبوت میں ارشاد فرماتا ہے کائن من دَابَّتٍ کتنے ہیں زمین پر حرکت کرنے والے لَا تَخْمِلُوا رِزْقَهَا جو اپنا رزق اپنے کاندوں پر اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے ہیں ہم ان کو رزق عطا کرتے ہیں ہم ان کو رزق عطا کرتے ہیں تو جب تمہیں بنایا اور زمین پر جگہ آتا کی قدر عطا فیہا اکواتا تو ہم نے زمین میں تمہارے لیے اب زمین پر جتنی بھی مخلوق پل رہی ہے جتنے بھی بندے جی رہے ہیں زمین میں اتنی صلاحیت ہے اتنی استداد ہے اتنی قابلیت ہے کہ وہ ان سب جینے والوں کے لیے سامانِ رزق فراہم کرے زمین کو اس قابل بنایا مگر زمین پر عارضی نرزم و نسک رکھنے والے اور انسانی حکومت کے مختلف مظاہر اگر اپنے آپ کو تجارت کے انداز میں اور قیمتوں کے اترنے اور چڑھنے پر غور و فکر کرتے ہوئے کسی جگہ غلے کی فراوانی کو دیکھ کر لاکھوں ڈالر صرف اس وجہ سے حرچ کر دیں کہ فاضل غلہ جلا دیا جائے یا فاضل غزہ بیکار کر دی جائے تو ایسے میں اللہ پر تو کوئی الزام نہیں ہے تم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ رزاک ہے تو بندے بوکے کیوں مرتے ہیں بندے بوکے مرتے ہیں تمہارے اپنے نظم و نفق سے ذات باجی پر آنِ واحد کے لیے شائع با الزام نہیں آسکتا کہ اس نے کسی کو بغیر رزق رکھا بخترین رزق عطا کرنے والا ہے اور پھر رحمان ہے موسیٰ کو بھی رزق دیتا ہے فیرون کو بھی رزق دیتا ہے رحمان ہے ابراہیم کو بھی رزق دیتا ہے نمروت کو بھی رزق دیتا ہے یہ نہیں کہ اپنے بندے کو رزق دے اور جو اسے سرطابی کرے اس کا رزق بند کر دے یہ برحمانیت کا تقاضی نہیں ہے اس نے یہ تیہ کر لیا کہ جب تک جی ہوگے میں رزق دوں گا جب تک جی ہوگے رزق میں دوں گا اس لئے رزق کی شکایت نہ کرنا رزق کی شکایت نہ کرنا انسان کی سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ وہ ذات واجب کے رزاق ہوتے ہوئے اس پر یہ الزام لگائے کہ وہ اپنے بندوں کو بوکھا دیکھتا ہے بندے اگر بوکھے رہتے ہیں تو وہ ہمارا اپنا بنایا ہوا نظم و نفق کا ایک راستہ ہے جہاں جا کر بہت سے انسان بہت سے انسان صحیح معنی میں وہ رزق نہیں پاتے جو ان کو ملنا چاہیے دینے والا تو سب کو دے رہا ہے تو اسی منزل پر ایک دمہ پھر واپس آ کے دیکھے سورہ آل عمران کی آیت کو تو پتا چلے گا کہ رزق دیتا کس کو ہے تو ایسی منزل پر ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والوں کو مردانہ سمجھنا وہ زندہ ہے اور زندگی کی علامت زندگی کی علامت یہ ہے کہ اپنے رب کے پاس وہ رزق پا رہے ہیں اپنے رب کے پاس وہ رزق پا رہے ہیں کشتگانِ راہِ خدا فرہینا بما عطاہم اللہ من فضل خوش ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے یہ دیا ہے اللہ نے اپنے فضل سے یہ دیا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحِكُوبِهِمْ اللہ حُفُنْ عَلَيْهِمْ بَلَا هُمْ يَخْسُنُونَ اور بشارت طلب ہیں خوش بھی ہیں اور بشارت طلب بھی ہیں خوش اس لیے ہیں کہ اللہ کا فضل یوں شامل حال ہوتا ہے اور بشارت طلب اس لیے ہیں کہ اب بعض آنے والوں کو ڈر نہیں رہا اب ڈر نہیں رہا اب جس کو جہاں ضرورت پڑے نام لے لے شہید کا اس میں کوئی قید نہیں ہے عقیدے کی ہر شخص کہتا ہے کہ ہم حسین کے نقش قدم پر چلیں گے اس میں کوئی عقیدے کی قید نہیں ہے کہ اسی عقیدے کا ہو تو کہے کیوں اس لیے کہ وہاں رزق بھٹ رہا ہے صحیح کی بارگاہ ہے صحیح کی بارگاہ ہے جب تک جسمِ انسوئی مادی میں ان کی روح حرکت کر رہی تھی اس وقت بھی صحیح تھے روٹیاں اٹھا اٹھا کے لے جاتے تھے اور حالادہ کو لے لیتے تھے تو قتل ہو جانے کے بعد تو رزق رکا نہیں اب اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے ایک غلام کی کہ وہ کسی شئے پر قادر ہی نہیں ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو ہم نے رزق حسن دیا ہے تو جس کو ہم نے رزق حسن دیا ہے وہ رزق کو روک نہیں رکھتا وہ کبھی چھپا کے دیتا ہے کبھی اعلان کر کے دیتا ہے تو دینے کے لیے فقط خیات دنیا ہی کی ضرورت نہیں اس سانس کے چلنے کی ضرورت نہیں جسم کے متحرک ہونے کی ضرورت نہیں قتل ہو جانے کے بعد بھی رزق بانڈ سکتا ہے مرنے کے بعد بھی رزق بانڈ سکتا ہے تو اس منزل رزق پر پہنچ کر چند باتیں واضح ہو گئیں سب سے پہلے یہ کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اس کا اپنا رزق ہے رزق کا دینے والا رزا کے مطین ہے اس نے ہر شہ کو اس کی استعداد کے مطابق رزق دیا ہے تو اسی طرح سے ہجرت کرنے والے کو بھی رزق دیتا ہے تو وہ ہجرت کرنے والا رزق کو روکتا نہیں وہ رزق کو تقسیم کرتا ہے اور اس طرح سے تقسیم کرتا ہے کہ کبھی چھپا کے دیتا ہے کبھی اعلان کر کے دیتا ہے تو جس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ راہِ خدا میں ہجرت کر کے آ رہا ہے فی سبیل اللہ مکان سے مکان کی طرف ہجرت نہیں من بلدن الہ بلد ہجرت نہیں بلکہ نہیں آداتِ کبیخہ کو چھوڑ کر قسائلِ حسنہ کی طرف آ رہا ہے ظلمت و ظلمات کو چھوڑ کر نور کی طرف آ رہا ہے اب اگر قتل ہو جائے یا مر جائے تو ہم اس کو رزقِ حسن عطا کریں گے تو قتل ہونے والے کی شہادت ثابت شہادت کی زندگی مضبوط لیکن مرنے والے کے لیے مرنے والے کے لیے کہا جو ان کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے تو جب ہم نے ان منازل کو تیہ کیا تو یقیناً ہم کو یہ علم ہو چکا ہے کہ اللہ نے رزق کے درجات رکھے ہیں جیسے اکل کے درجات ہیں جیسے فکر کے درجات ہیں جیسے فہم انسانیت کے درجات ہیں اسی طرح سے عطائے رزق کے درجات ہیں عطائے رزق کے درجات کی بلندی کی وجہ سے ذاتِ واجب پر کوئی تخمت نہیں لگائی جا سکتی جس کو جس قابل سمجھتا ہے اتنا رزق دیتا ہے مگر یہ کہ جن کو ہم نے رزق زیادہ دیا ہے بے رادی رزقِ ہملا مملکت ایمانہم کیا بات ہے کہ وہ اپنے رزق کو کیوں نہیں تقسیم کرتے ان لوگوں پر جو ان کے دست نگر ہیں رزق زیادہ دیا ہے انکار نہیں کیا منع نہیں کیا آپ نے نئی درجات ہیں جیسے اکل کے درجات ہیں جیسے فکر کے درجات ہیں جیسے انسانیت کے درجات ہیں اسی طرح سے عطائے رزق کے درجات ہیں تو عطائے رزق کے درجات کی بلندی کی وجہ سے ذاتِ واجب پر کوئی تخمت نہیں لگائی جا سکتی جس کو جس قابل سمجھتا ہے اتنا رزق دیتا ہے سامین مخترم موسیٰ ایک منزل پر آکر رک گئے ابراہیم ایک منزل پر آکر رک گئے زکریہ ایک منزل پر آکر رک گئے لیکن یہاں جو ہم نے دیکھا تو دیکھا کہ ایک دن میں اتنی لاشے اٹھائی ہیں ایک دن میں اتنی میتیں اٹھائی ہیں ستاون برس کا سن ہے کبھی بائیوں کی لاشے لا رہا ہے کبھی بیٹوں کی لاشے لا رہا ہے ایک مقام پر بتیس برس کے نوجوان کی لاش اٹھائی اور یہ کہہ کر اٹھائی کہ جاؤ ابباس اب ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے پھر اٹھارہ برس کی لال کی لاش کو اٹھائیا اور فرمایا علی اکبر الاد دنیا بادہ کا لفہ علی اکبر تیرے بغیر تو جینے میں حاک ہے میرا مولا لاشوں پر لاشے اٹھاتا اسرِ آشور تنہا رہ گیا کہ ایک مرتبہ صدا دی کوئی ہے حسین کی سواری کروانے والا ذل جنہ میدانِ کربلا میں باگتا ہوا اپنے مالک کے پاس آیا حسین گوڑے کی پشت پر سوار ہوئے اور دشمن کی فوج میں گس گئے حملہ کیا فاتح حیبر کا لال تھا کیسے نہ لڑتا کہ زخمی ہوتے چلے گئے تلوار کو روک لیا زخمی ہوتے چلے گئے جنگل سے آئی فاطمہ زہرہ کی یہ صدا امت نے مجھ کو لوٹ لیا وَا مُحَمَّدَا ہائے ہائے یہ گہرے زخم یہ عالم کا مقتدہ انیس سو ہے زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے ہاگ پر شام کے میدان میں شام کے بازار میں کربلا کے بعد جو منازل تیہ کرتا ہوا کافلہ سعداد بڑا تو شام کے بازار میں بڑی بیڑ تھی تو آپ کو معلوم ہے کہ جہاں بیڑ ہو وہاں مانگنے والے آ جاتے ہیں کہ ایک صدا دینے والے نے آواز لگائی ہے کوئی جو مدینے والے مشکل کشا کے نام پر عطا کرے بی بی فرماتی ہیں سجاد اس سے کہے سوال دوبارہ کرے ہم اس کو ایسے عطا کریں گے جیسے مدینے والا مشکل کشا عطا کرتا تھا مولا کہتے ہیں اے مانگنے والے صدا پھر لگا یہ کہتا ہے ہے کوئی جو مدینے والے مشکل کشا کے نام پر دے بی بی کہتی ہیں سجاد اس سے کہے سوال دوبارہ کرے ہم اس کو ایسے عطا کریں گے جیسے مدینے والا مشکل کشا عطا کرتا تھا یہ کہتا ہے جو کوئی مدینے والے مشکل کشا کے نام پر دے مولا سجاد کہتے ہیں اے مانگنے والے جہاں سے میری پھوپی کی ناکہ قدم اٹھائے نہ وہاں سے ہزانے سمیٹتا جا یہ آیا بازار میں جولی میں چند دھرم دینار بھرے اور وہ سمیٹ کر مولا سجاد کے قریب آ کر کہنے لگا مدینے والے مشکل کشا کی طرح عطا کیا ہے مدینے والا مشکل کشا اندھے بکاریوں کو آنکھیں بھی عطا کرتا تھا مولا فرماتے ہیں یہ جو دھرم دینار تیری جولی میں پڑے ہیں ان میں سے اٹھا اور اپنی آنکھوں پر لگا اس نے یہ دھرم دینار اپنی آنکھوں پر لگائے نظریں مل گئیں مولا سجاد فرماتے ہیں اب اوپر سر نہ اٹھانا کہنے لگا عجیب دیتے ہو آنکھیں بھی دیتے ہو دیکھنے پر بھی پابندی ہے مولا فرماتے ہیں آنکھیں مل گئیں اب بازار سے نکل کہتا ہے عجیب دینے والے ہو آنکھیں بھی دیتے ہو دیکھنے پر بھی پابندی ہے مولا فرماتے ہیں بازار میں تیرے مشکل کشا کی بیٹی کھڑی ہے میں نہیں چاہتا کہ اے ساحل تمہیں مشکل کشا کی بیٹی کو دیکھے اللہمالان قاتلہ تل خسین